نمشکار سواگتہ آپ سبی کا ہماری خاص پیشکر سوپرمون میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر نزہت پروین صندقی فروری مارک پورنیما کا چاند بہت خاص ہے یہ نہ کیول سال کا سب سے نزدی کی سوپرمون ہے بلکہ اتنی پاس کا سوپرمون اب دو ہزار ایک ماف کی جگہ اکیس جنوری دو ہزار تیس کو ہوگا ویژیان سنچارکہ سارکہ گھارو کی مانے تو پورنیما یا موسیع کو چندرما اور پرتوی کے بیچ کی دوری گھٹتے ہوئے ان کے بیچ کی دوری سے نبے پرتشت یا تین لاکھ باسٹھ ہزار کلومیٹر سے ادھک نزدیکی ہو جاتی ہے چاند اتنے نزدیک ہو تو اسے سوپرمون کہا جاتا ہے انیس پرڑی کو یہ دوری گھٹ کر تین لاکھ چھپن ہزار ساس سو اکسٹھ کلومیٹر رہ جائے گی اس کے بعد اس سے کم دوری کا سوپرمون اکیس جنوری دو ہزار تیس کو ہوگا جب یہ دوری تین لاکھ چھپن ہزار پانچ سو انہتر کلومیٹر ہوگی سوپرمون مائکرو مون کی تلنا میں چودہ پرتشت بڑا اور تیس پرتشت آدھک جمکدار دکھائی دے گا دیکھیں ہماری ریپورٹ دو ہزار انیس اس بار لگاتار تین سوپرمون کے دیدار ہوں گے اکیس جنوری کو ہم نے پہلا سوپرمون دیکھا انیس فروری اور اکیس مارچ کو بھی سوپرمون دیکھے گا چندرمہ کافی بڑا اور تیس فیزتی زیادہ چمکدار ہوں گے سوپرمون کے دوران چندرمہ پرتشت سے تین لاکھ اکسٹھ ہزار ساس سو چالیس کلومیٹر یا اس سے کم دوری پر آ جاتا ہے باقی دنوں میں چندرمہ پرتشت سے چار لاکھ کلومیٹر یا اس سے ادھک دوری پر ہوتا ہے کھگول ویجیان میں پرتشت کے سب سے نزدیک رہنے والے چندرمہ کو سوپرمون کہا جاتا ہے سوپرمون کو پیرگی مون یا بک مون بھی کہا جاتا ہے ویجیان سنچارکہ سارکہ گھارو کے انسار نئے سال میں دیدار ہونے والے سوپرمون ان لوگوں کے لئے زیادہ شاندار اوثر ہیں جو پرتشت کے اگرہ چندرمہ کے بارے میں جاننا اور انویشن کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے ماتھوں نے بہت ہی خاص مشیز دین ہے وہ اس لئے اپنے کیونکہ اب ہم دینے جا رہے ہیں سوپرمون جو کہ بہت ہی ایک اچھی پرکٹی گھڑنا ہے وہ اس لئے ہے کیونکہ عام طور پر جب ہم پرنی ماں میں دیکھتے ہیں تو چندرمہ ہمیں دکھائی تو دیتا ہے لیکن ابھی جو نس بروبری کا چندرمہ ہے وہ مائکرو مون کے اپنے چاہ چودہ پرکٹیشت بڑا اور تیس پرکٹیشت چندیلہ دکھائی دینا بارا ہے تاکہ اس کے بعد ہم سوپرمون دیکھیں گے وہ دو ہزار تیس میں دیکھتے ہیں ہمیں چار سال سکرن پیزار کرنا پڑے گا اور آنکہ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی نس بروبری کا سوپرمون ہے وہ ہم بھی خاص ہے اور یہ بھی ہے کہ اپنے ریشوں میں گرف باری ہو رہی ہے اور گرف باری کے قارن اس کا اپنے چندرمہ ہے اور اس سوپرمون میں اس کا نام دیا گیا ہے اگر آپ سوپرمون کو اپنے موبائل میں شوٹ کرنا چاہتے ہیں تو شہر کے کسی ایسے ستھان کا چین کریں جہاں پورو دشا سے اکتے چندرمہ کو آسانی سے دیکھا جا سکیں اس کے لیے آپ شام ہونے سے پہلے ہی اس ستھان کو چون سکتے ہیں بہتر ہوگا کہ آپ اپنے موبائل کیمرے کو کسی ٹرائپوڈ پر رکھ کر فوٹو گرافی کریں اگر یہ ممکن نہیں تو آپ کسی ٹھوز ستھا کا سٹینڈ کی طرح اپیوگ کر سکتے ہیں فوٹوز لیتے سمائے ڈیجیٹل زوم کا استعمال مت کیجئے اس سے فوٹو کالٹی کمزور ہوگی اس کے بعد فوٹو لینے کے بعد آپ مون کی ایمیج کو کراپ کر سکتے ہیں اگر آپ کیمرے سے فوٹو لے رہے ہیں تو ایکسپوڈر دن کے حساب سے کم رکھیں کیونکہ چندرمہ کی تیز جمک میں ادھک ایکسپوڈر آپ کی فوٹو کی کوالٹی کم کر دے گا 21 جنوری کو چندرمہ کی دوری پرتھوی سے 3,57,715 کلومیٹر 19 فروری کو 3,56,846 کلومیٹر اور 21 مارچ کو چندرمہ پرتھوی سے تقریباً 3,67,772 کلومیٹر کی دوری پر رہے گا 19 فروری کو چندرمہ پرتھوی کے سب سے نزدیک ہوگا چونکہ چندرمہ کا آکار واسطوں میں گولاکار نہیں بلکہ تھوڑا چپٹا ہے اسی وجہ سے پرتھوی سے اس کی دوری گھٹتی بڑھتی رہتی ہے جنوری سے مارچ تک لگاتار ہر پورنیما کو دیدار ہونے والے سپرمون لوگوں کے لیے یادگار انبھا ہوگا اس سے پہلے 14 دسمبر 2016 3 دسمبر 2017 اور 31 جنوری 2018 کو سپرمون کے دیدار ہوئے تھے اور اسی سب پر آج ہم چاچا کریں گے ہمارے ساتھ وشیش مہمان موجود ہے ہمارے سٹوڈیو میں پندیدر ارون تیوائی جو تشاچارم بہت سواگت آپ کا ساتھ ہے سیم شریفاستو جو کی ایسٹرونیمر ہے بہت سواگت آپ کا سب سے پہلے سیم آپ سے سمجھنا چاہیں گے سوپرمون کی جو بات ہو رہی ہے آج کس سمیں دکھائی دے گا کتنا بڑا ہوگا اس کے بارے میں تھوڑا بستار سیر و پراثم میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو چندرما ہے یہ جو سوپرمون کا پروسس ہے یہ ایسٹرونومیکل پروسس نہ ہوتے ہوئے ایسٹرولوجیکل پروسس ہے سیرو پراثم 1979 میں ریچارڈ نول نام کے وقتی تھے جو ایک ایسٹرالوجر تھے جوتی چاچارے تھے جنہوں نے اس پروسس کے بارے میں بتایا تھا سامانی تہاں ہماری پرثوی کے اردگرد ایک اوربیٹ میں جو چندرما گھومتا ہے اس کا ڈسٹنس ہوتا ہے 3 لاک 85,000 کلومیٹر 3 لاک ہمارے سورے کے آز پاس جتنے بھی گرہ ہوتے ہیں سب اوربیٹ میں گھومتے ہیں اسی پرقہ جتنے بھی گرہ ہوتے ہیں سب اوربیٹ میں گھومتے ہیں تو یہ جو اوربیٹ ہوتی ہے یہ گرہ سے ایک نشچت دوری پہ نہیں ہوتی ہے سامانی دوری پہ نہیں ہوتی ہے کوئی ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے اوربیٹ کا جو کیپلر کے نیاموں کے مطابق گرہ کے پاس میں ہوگا پریجی پہ آ جاتا ہے تب وہ اس گرہ کے یا اگرہ کے سب سے قریب ہوتا ہے اسی طریقے سے گھومتے گھومتے جب دور ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے اپو جی تو یہ دو پوائنٹ ہم ایسٹرانومرز کے لئے کافی مہتوپورن ہے کیونکہ جب پریجی پہ کوئی بھی پلانیٹ آتا ہے تو اس کا اثر یا کسی بھی سیٹیلائٹ کا اثر پلانیٹ پہ دیکھنے کو ملتا ہے تو چندرمہ ہمارا جب گھومتے گھومتے اپنی ککشا میں پریجی میں آ جاتا ہے تو جیسا آپ سب ہی انہیں دیکھا کہ اس کا جو ڈسچنس پرتھوی سے ہوتا ہے وہ کام ہو کے 28000 کلومیٹر کام ہو کے 365,000 کلومیٹر کے آسپاس آ جاتا ہے 3,700,000 کلومیٹر کے آسپاس آ جاتا ہے سیدھے سیدھے 28000 کلومیٹر کا گھٹان ہو جاتا ہے اس میں اسی پرکار اس کی جو آکار ہے وہ ساتھ پرتیشت بڑا ہو جاتا ہے جب چندرمہ گھومتے گھومتے ہم سے دور چلے جاتا ہے تو وہ اپوجی پہ آ جاتا ہے تب اس کی جو دوری ہوتی ہے پرتھوی سے وہ چار لاکھ کلومیٹر سے بھی اوپر ہو جاتی ہے تب وہ چندرمہ چودہ پرتیشت چھوٹا نظر آتا ہے ہمیں تو پریجی پہ جو مون ہوتا ہے اور جو پورنا آکار کا چندرمہ ہوتا ہے جو فل فیز میں مون ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں سوپر مون اور یہ سوپر مون کی گھٹنا جو ہے یہ پرتیورش ہوتی ہے کیونکہ چندرمہ گھومتے گھومتے کبھی پرتھوی کے قریب آتا ہے کبھی دور ہو جاتا ہے تو اس پرکار جب وہ قریب آتا ہے تو یہ پریجی کی گھٹنا جو ہے جو سوپر مون کی گھٹنا ہے یہ نائنٹین سیونٹی نائن سے مولے تاہا ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں اس کے وشائے میں ہر سال ابھی آپ نے بتایا کہ ہر سال ہوگا پر ابھی جو جانکاری ابھی اس لیے ویسیش ہے یا ہمارے لیے کیونکہ چندرمہ کا ہی جو ڈسٹنس ہے یہ اس کے بعد کیوال دو ہزار تیس میں دیکھنے کو سمبہ ہوگا تو اس کا جو سائز ہے جو اکار ہو بڑا ہو جائے گا اور پرتیوری کے کافی نزدیک ہوگا تو اس سے کیا کچھ پرباہ ہو پرتیوری پر اس سے یادی پرباہ کی بات کریں تو اس سے ایک پروسس ہوتا ہے ویگانک طور پر جسے ہم بولتے ہیں افان کا کام کرتا ہے جو افان آتا ہے گروہ تاکرشن بل کی وجہ سے آتا ہے چندرمہ کے تو چندرمہ جب پاس آئے گا تو سبھاوک طور پر بات ہے یادی نیوٹنگ کے سدھانت کی بات کریں تو گروہ تاکرشن بل بھی جو ہے وہ اس میں تھوڑا اضافہ محسوس کیا جا سکتا ہے اور جو لہرے ہوں گی وہ ضرور اٹھیں گی اور اس طرح سے کچھ مدھک بھی ہے جو اس سے جوڑے ہوئے ہیں چلے اس کو بھی سمجھیں گے پر ہمارے ساتھ پنڈی جی ہے اسے جوتشی درستی سے اگر دیکھیں تو یہ جو آج مارک پورنی مارک کی بھی بات ہے اور چندرمہ کافی بڑا ہو جائے گا پر طبی کے کافی نزدیک ہوگا اس کو جوتشی درستی سے دیکھیں تو کیا کچھ مہتواز ہے دیکھیں آج کا جو سپرمون ہے اس کو جوتشی درستی سے وشیش طور پر دیکھنا ہوگا کیونکہ چندرمہ کی جو مولتا راشی ہے وہ ہے کرک راشی چندرمہ کا اس سمیں اشلیشہ نقشتر میں گوچر ہو رہا ہے چندرمہ اپنی راشی میں گوچر کر رہا ہے اور اس کے بعد ابھی دوپہر کے بعد سے لگ بک شام کے سمیں چندرمہ جو ہے وہ سنگھ راشی میں پرویش کرے گا جس سمیں ہم ہمیشہ مانکے چلتے ہیں کہ جب جوتش سوری اور چندرمہ دونوں جب ایک دوسرے کے سممک ہوتے ہیں تو فل مون یعنی پورن ماشی ہوتی ہے پورن مارک ماوسیہ سوری اور چندرمہ جب ایک دوسرے کے ساتھ آ جاتے ہیں تب وہ ماوسیہ ہوتی ہے چندرمہ چھپ جاتا ہے اور سوری اور چندرمہ جب ایک دوسرے کے سممک سپتم بھاؤ میں equal distance جوتش میں ہم لوگ اس کو ڈگری کے ساپ سے بولتے ہیں کہ جب دونوں کے بیچ میں لگ بک تیرہ سے چودہ ڈگری کا فرق ہوتا ہے سامنے اور تیرہ سے چودہ ڈگری کا جب چندرمہ ہوتا ہے تب فل مون یعنی پورن ماشی ہوتی ہے اب اس کا جوتشی درستی سے ہم دیکھیں تو کیا اثر پڑے گا چندرمہ ہمیشہ من کا کارک ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جب بھی پورن ماشی ہوتی ہے یا فل مون ہوتا ہے اور خاص طور سے اس طرح کی جب گھٹنا گھٹی جس کو ہم سپر مون یا ایک بہت تو خاص طور سے ایسے لوگ جن کی کنڈلی میں چندرمہ بہت کمجور استیتی میں ہے جو کی مانسک روپ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کا ویوہار آپ کو لگ بھگ بدلہ سا ملے گا بہت سارے لوگ ایسا کہا جاتا ہے بڑی ریسرچ ہوئی ہیں جوتش میں سادھار پر آپ دیکھیں گے کہ جب بھی فل مون ہوتا ہے یا پورن ماشی ہوتی ہے اس میں آتما ہتیا کا جو پرتیشت ہے کئی لوگ ڈپریشن میں بہت تیری سے آتے ہیں چونکہ مانسک اوساط بہت تیری سے بڑھتا ہے مانسک اوساط بہت تیری سے بڑھے گا تو لوگ ڈپریشن میں آئیں گے اور اس ڈپریشن کے چلتے بہت سارے لوگ آتما ہتیا جیسی کو پرورتی کی اور بھی اگرسر ہوتے ہیں تو ہم کو خاص طور سے جب بھی سپر مون آتا ہے یا اس طرح کی چیز گھٹنا گھٹی تو ہم کو بچنا چاہیے اور اس کا ہمارے دیش میں ہر چیز پر پرباہ پڑتا ہے آپ دیکھیں ہمارے ہاں جب بھی سنامی یا بڑے ٹائیڈلز یعنی جوار بھاٹے جیسی کوئی چیز ہوتی ہے خاص طور سے آپ دیکھیں گے کہ بھوکم جیسی استحتیاں نرمیت ہوتی ہیں یا بڑی بڑی جو پراکرتک آپدائیں جب آتی ہیں تو اس میں پورنماشیاں اس طرح کی سپر مون کے سمیں بھی اس طرح کی گھٹنائیں بہت گھٹی ہیں تو ہم کو جوتیشی درستی سے اس بابت دھیان رکھنا چاہیے کہ کیا اس کا کن چیزوں پر اثر پڑے گا میں آپ کو ایک چیز اور بتلانا چاہوں گا اسی میں جوڑ کے کہ دیکھیں جب بھی سپر مون یا اس طرح کی چیزیں گھٹتی ہیں تو ہمارے دیش کی اکانومی پر بھی اس کا بڑا اثر پڑتا ہے یہ جوتیشی آدھار پر میں بتلا رہا ہوں آرثیق روپ سے ہم کہیں پریشان ہوتے ہیں چونکہ یہ گھٹنا گھٹ نہیں تھی آپ دیکھیں گے پچھلے چار پانچ دنوں سے ہمارا جو بی ایسی کا انڈیکس ہے چونکہ وہ بھی برشب راشی ایک بگ بل ہے وہ بھی برشب راشی اور چندرمہ ایک دوسرے سے پراکرم بھاؤ یعنی 9-12 کی استحتی پر ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا بی ایسی انڈیکس بھی ہل رہا ہے آرثیق روپ سے ہل رہا ہے اور آپ دیکھیں ہمارے پڑوس میں کہیں نہ کہیں یدھ جیسی استحتیاں بنی ہوئی ہیں بہت سالی چیزوں میں پریشانی ہیں تو میں یہ جوتش کی روپ سے ہمارے دیش کی جنتا اور ہمارے لوگ پریئے نیوز چینل ڈین این کے مادیم سے ہماری جترے بھی درشک ہیں جو سن پا رہے ہیں ہم کو ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جو سپرمون ہے تھوڑا سا سافدھانی آپ بڑھتیں گے تو مجھے لگتا ہے بہتر پرنام اوش ملے گا سیم آپ نے ایک بات کہی تھی کہ ساموندر میں اٹھنے والے جو جو جوار ہیں اس کا بھی اثر کئی نہ کئی دکھائی دے گا سنجھے اگر جیسا کہ بھوکم یا ڈیزاسٹر جیسی سمبھامنائیں بھی اس کے چلتے بڑھ سکتی ہیں بلکل ریچارڈ نول نے یہ کہا تھا کہ سوپرمون کے آنے سے سب سے بڑی جو آشنکہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یعنی ارثکویک اور دو ہزار گیارہ میں انہوں نے بولا تھا ایک کافی بڑا سوپرمون تھا اسی طریقے کا ایک پریجی ہوا تھا جب چندرمہ ہمارے لگ بھگ تین لاکھ ساٹھ ہزار کلومیٹر کی دوری پہ آ گیا تھا تو تب ایک ارثکویک ہمیں ناپنے میں ملا تھا جس کا رکتہ اسکیل پہ پیمانا تھا 9.1 تو کافی لوگوں نے یہ مانا کہ سوپرمون کی وجہ سے بھوکم یا جو اجوار بھاٹا جو سنامی ہیں وہ بھی آ سکتا ہے پرانتو ویژیانک طور پہ یہ میں بتاؤں تو ابھی اس کی کوئی پسٹی نہیں ہوئی ہے اس بات کیجئے بلکل ٹائیڈل اپسرج ہوتا ہے کیونکہ ٹائیڈ آم دینوں پہ بھی آپ دیکھیں گے چندرمہ جیسے ہم نے فل فیز میں ہوتا ہے یا پریتھوی کے آس پاس ہوتا ہے پورنیما کا جو چاند ہوتا ہے تب جو ٹائیڈز ہوتی ہے جو جو جوار ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں کمپیریٹیو لی آم دینوں کے مقابلے باقی ادھی آپ دیکھیں گے سوپر مون کے سمیں پہ تو یہ جو ٹائیڈ ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے اس لئے ہم اسے بولتے ہیں اپسرچ اپسرچ کا مطلب افان اوپر کی اور آنا جو سپرنگ ہوتا ہے سپرنگ کا مطلب یہاں پہ سپرنگ سیزن کا آنا نہیں ہوتا ہے سپرنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر آنا جیمن بھاشا کا یہ شبد ہے جہاں سے ہم نے لیا ہے اور اس کا مطلب ہے اوپر آنا تو جو جوار اوپر کی اور آتا ہے اسے ہم بولتے ہیں ٹائیڈل اپسرچ پرنٹو اس سے سنامی کی کتی آشنکہ ہے اور ارتکوئک کی کتی آشنکہ ہے یہ ابھی ہم پیمانک طور پہ بلکل پرمانک طور پہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ویگانک طور سے اس کی کوئی پسٹیا بھی ہے نہیں آم جی جن جیبن پر اگر سمجھنا چاہیں کی جو ساکی اور سمیں کیا رہے گا آج جو بات ہم کرے ہیں سپر مون کی تو اس کو دیکھنے کا سمیں کیونکہ اس کا دیکھنے کا سب سے ایک سب سے ایک سمیں ہے جی 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 گرینوچ میریڈین ٹائیم کے ساب سے باتا ہوں تو ہاں رہے بھارت میں 3.53 پہ 3.53 پہ 3.53 پہ آفٹرنون میں سب سے اچھا سمیں ہوگا جب چندرمہ پری جی پہ سب سے کلوزیس ہوگا دسچنس پہ جو ہوگا 3.0068.000 کلومیٹر 800 کلومیٹر تو یہ جو ڈسٹنس ہوگا ہے سب سے قریبی ہوگا جو آپ کو دیکھنے میں نظر آگا 3.53 پی ایم پہ اس کے بعد بھی چندرمہ کا ڈسٹنس قریب تک رہے گا 7 بجے تک قریب قریب شام کے 7 بجے 6 بجے یادی آپ گھر سے نکلتے ہیں چندرمہ کے اور دیکھتے ہیں تو چندرمہ میں آپ کو نیکڈ آئے سے دیکھیں گے تھوڑا سا سمبھب نہیں ہے دیکھ پانا بٹ یادی آپ کیمرے سے فوٹوگراف لیتے ہیں ٹیلیسکوپ کے مادے ہم سے دیکھتے ہیں تو آپ کو چندرمہ کے آکار میں تھوڑا سنتھیا ضرور سمجھ آئے گا تو اس میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ سیدھی آنکھوں سے اگر دیکھنا تو کہیں کہیں کیا کسی طرح کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے ڈائریکٹ جیسا کی جی ڈائریکٹ کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ چندرمہ کا جو آکار ہے وہ ساتھ پرتیشت زیادہ بڑا ہوگا اپنے نورمل آکار سے تو نورملی جو اس کا ہم دیکھتے ہیں چندرمہ اسے ساتھ پرتیشت کا انتر آئے گا جو آنکھوں کے لیے دیکھ پانا تھوڑا سمبھب نہیں ہے کیونکہ ہماری آنکھوں سے ہمیں وہ لگ بھگ لگ بھگ ویسا ہی دیکھے گا جیسے ہمیں اسے روز دیکھتے آئے ہیں پرانتو یادی آپ کیمرے ٹیلیسکوپ کے مادے ہم سے یا بائینہ کیولئس کے مادے ہم سے دیکھتے ہیں تو کافی اچھا درشی آپ کو دیکھ سکتا ہے پرانتو یادی آپ سے سمجھنا چاہیں گے راشیوں کے ساتھ سے کیا کچھ رہے گا کیا کچھ اثر کوئی پربھاؤ اس کا پڑ سکتا ہے اور اگر دوش کے بات کریں تو اس کے لئے کیا کچھ اپائے کیا جا سکتا ہے بلکل میں آپ کو بتا ہوں چندرمہ کا گوچر کرک راشی سے سنگھ راشی کی اور ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جن راشیوں سے چندرمہ لگ بھگ کمجور اس ستی میں ہے خاص طور سے دو چیزوں کو آپ بہت دھیان سے دیکھیں اس سمیں ہمارے دو بڑے پلینٹ خاص طور سے گروہ کی ہم بات کریں تو گروہ برشک راشی میں گوچر رہا تھے اور وہیں یادی ہم شنی کی بات کریں تو شنی دھنو راشی میں گوچر رہا تھے شنی اور گروہ کو ہم یادی دھیان سے دیکھیں تو ابھی برطمان کی جو استطیعہ ہیں گروہ چندرمہ سے جو شنی ہے وہ چھٹے بھاؤ میں ہے ابھی کے استطیعہ میں دو پہت پانچ بڑے کے آس پاس ہم دیکھیں گے تو وہ اپنی استطیعہ کو پریورت کرے گا پرانتو شنی اور گروہ سے چندرمہ کا اس پرکار سے گوچر دیش اور دنیا میں بہت ساری چیزیں لے کر آئے گا یادی ہم بیوین راشیوں کی بات کر لیں ہر راشی پر اس کا پربحہ بہت الگ طریقے سے پڑھنا ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیں تو میش راشی کی بات کرتے ہیں جوتش میں تو سب سے پہلی راشی یعنی جس کا سوامی منگل ہوتا ہے میش راشی تو میش راشی کے لیے ورطمان اس سمیں ٹھیک نہیں لیکن شام پانچ بجے سے جب سپرمون اور بڑے گا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تین بچ کر تری پن منٹ کے آس پاس جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے ہم کو دکھائی دے گا تو ٹھیک اسی سمیں چندرمہ کا گوچر جو ہے آپ اس کو آکاشی استطیعہ میں دیکھیں ہر ہمارے آکاش میں جو ہے نکشتروں کی استطیعہ ہوتی ہے وہ چندرمہ ہر راشی سی ٹریبل کرتا ہوا جاتا ہے تو ٹریبل کرتا ہوا وہ سب سے پہلے پہنچے گا سنگ راشی میں تو میش راشی کے لیے یہ استطیعہ کافی بہتر ہوگی یعنی آپ کو شب کاری کرنے جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے شب پھل دائک ہوگا وہیں ہم بات کر لیتے ہیں برشب راشی کے لیے تو چندرمہ کا گوچر اب تھرڈ ہاؤس سے پورت ہاؤس کی طرف ہو رہا ہے بینہ بجے آپ کے کام میں آپسٹرکشن یعنی بادھائیں اتپن ہوں گی اور مانسک روپ سے پریشانی آپ کی بڑھ سکتی ہے سکھ میں کمی آ سکتی ہے بات کرتے ہیں تیسری راشی یعنی مثون راشی تو مثون راشی سے چندرمہ کا گوچر سیکنڈ ہاؤس سے تھرڈ ہاؤس یعنی پراکرام بھاو میں جا رہا ہے بہت شب استیتی میں جا رہا ہے تو آپ کو آج یہ دی کوئی کام کرنا ہے سپرمون کی استیتی میں تو آج کا دن آپ کے لئے بہت بہتر اور شب پرنام آوشے لے کر آئے گا ہم بات کر لیتے ہیں اگلی راشی یعنی کرک کی چونکہ کرک راشی کا سوامی چندرمہ ہی اپنی راشی سے نکل کر سنگھ میں پروش کر رہا ہے تو سنگھ کرک راشی والوں کے لئے یہ سمیں سامانی ہے کوئی بہت بہتر پرنام نہیں لائے گا لیکن مانسک عوصہات کی استیتی خاص طور سے کرک راشی والوں کے لئے بہت زیادہ بنے گی تو آپ کو ساوڈان رہنے کی بہت زیادہ عوشکتہ ہے ہم بات کر لیتے ہیں سنگھ راشی والے جات کو کی تو سنگھ راشی کے لئے ابھی سمیں ٹھیک نہیں ہے لیکن دوپیر ہوتے ہوتے چونکہ چندرمہ کا گوچر ان کی راشی میں ہوگا تو کہیں نہ کہیں ایک مانسک پرسندنطہ کا بہاؤ ان میں عوشب بنے گا پرسند ہوں گے اور کام کاج میں آرہی بادھاؤں سے مکتی ملے گی وہی ہم بات کر لیتے ہیں کنیا راشی دیکھیں کنیا راشی سے چندرمہ کا گوچر اب باروے بہاؤ میں ہو رہا ہے مانسک روپ سے تناؤ رہے گا عوصہات کی استیتی رہے گی خرچ بڑے گا اور خاص طور سے سواست کو لے کر پریشانیاں اتپن ہو سکتی ہیں بات کرتے ہیں تلہ راشی کو لے کر تلہ راشی سے چندرمہ کا گوچر اب چوتھے دشم بہاؤ سے اکادش بہاؤ کی طرف ہو رہا ہے بڑا شب ہے تلہ راشی والوں کے لیے بھائی ہم بات کرتے ہیں برشک راشی والے گاتکوں کے لیے تو ان کے لیے بھی کہیں نہ کہیں یہ سپرمون ایک اچھا سنکیت عوشہ لے کر آئے گا لیکن ہم بات کرتے ہیں دھنو راشی کے لیے تو دھنو راشی کے لیے کمجور ہے چونکہ چندرمہ کا گوچر اسٹم بہاؤ میں چل رہا ہے اسٹم سے نبم کی اور اگرے سار ہو رہا ہے تو سواست کو لے کر کام کاج کو لے کر جتنی بھی پریشانیاں آج کے دن چل رہی ہیں وہ شام ہوتے ہوتے کم ہونا آوشہ شروع کر دیں گے لیکن پھر بھی مانسک تناؤ بڑا رہے گا چونکہ شنی انہی کی راشی میں گوچر رہت ہے بات کرتے ہیں جو باقی بچی ہوئی تین راشیاں ہیں ان میں راشی ہے مکر راشی مکر راشی کے لیے سمیں تھوڑا سا ٹھیک نہیں چونکہ چندرمہ سپنم سے اسٹم کی اور بڑھ رہا ہے تناؤ بڑھے گا صحت کو لے کر پریشانیاں ہوں گی اور خاص طور سے آپ واہن یدی ساوڑانی سے چلائیں چونکہ جب بھی چندرمہ اسٹم بھاؤ میں ہوتا ہے تو درگھٹنائے بہت زیادہ گھٹتی ہیں تو ساوڑانی رکھیں بہتر ہوگا بات کرتے ہیں انتیم دو راشی ان میں سے ایک کم راشی کی بات کر لیتے ہیں چندرمہ کا گوچر آپ کے لیے بہت شاندار چھٹے سے سبتم بھاؤ کی طرف آ رہا ہے پارٹنر کے ساتھ سمبند اچھے رہیں گے پرندو دھیان رکھیں یہ لیے آپ کو پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو اس کو لے کر آپ کو تناؤ ہوگا اور خاص طور سے اپنے مانسک سواست کا آپ دھیان آوشے رکھئے گا بات کرتے ہیں انتیم راشی یعنی مین راشی کی تو مین راشی والے جاتکوں کی کنلی میں چندرمہ کا گوچر اب چھٹے بھاؤ کی طرف ہو رہا ہے تو آپ کے لیے بے حچوب ہے تو آپ آج اپنے جتنے بھی آوشے کاری ہیں ان کو بہت آسانی سے سمپن کریں اور وہ آسانی سے آپ کے کاری اوشے بنیں گے تو کچھ راشیوں کے لیے آپ نے بولا کہ یہ سمیں ٹھیک نہیں ہے یا جو بھی ان میں اندوش ہے تو اس کے لیے کیا کچھ اپائے وہ کر سکتے ہیں دیکھیں بہت سندر سا اپائے ہے چندرمہ سے جڑا ہوا اپائے ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ آج کے دور آج کے دن تھوڑا سا دودھ سے بنی ہوئی کسی بھی چیز کا آپ سیون کر دیجئے جیسے کھیر ہوتی ہے یعنی آپ کھیر کا سیون کریں گے تو اس سے آپ کو بہت لاب ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں اکسر شرط پونیمہ یا کوئی بھی پونیماشی ہوتی ہے تو ہم کھیر کا بھوک چندرمہ کو عوشہ لگاتے ہیں اس کے پیچھے کارن یہ ہوتا ہے کہ جو پورن ماشی کی جو شب گردے ہیں وہ جب کھیر پر پڑتی ہیں تو ان میں کچھ اوشدی گردے ہوتی ہیں جو کہ آپ کو مانشک اور شاریلک سواست کے لیے شب فلدائی ہوتی ہیں تو یعنی آپ کھیر کا سیون کرتے ہیں یا دودھ سے بنی ہوئی کسی بھی چیز کا آپ سیون کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو چندرمہ کا جو اشب دوش ہے اس سے آپ کو نسند مکتی ملے گی یعنی وہ بھی نہ کر پائیں تو ایک موٹی جو کہ چندرمہ کا ایک رتن ہوتا ہے اس کو آپ پہن سکتے ہیں موٹی نہ پہن پائیں تو اس فٹی کے ایکوارڈز بہت سستہ اسٹون آتا ہے پچاس یا سو روپے کے اسپاس کا اس کو آپ پہن سکتے ہیں مجھے لگتا ہے اس کو آپ پہنیں گے تو اس سے اوشلاب ہوگا سیم کچھ خاص جانکاریاں یا کچھ خاص ساؤدھانی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تین بچ کے 45 منٹ پر دیکھنا شروع ہو جائے گا سپرمون اور شام کے ساتھ بہترین طریقے سے دیکھ سکتے ہیں میں ہمارے پاس کیونکہ تین ہی سوپر مون ایک ہو چکا ہے پچھلا مہینہ جنوری میں ایک ابھی ہے جو آج کے دن ہمیں نظر آئے گا ایک ہے اگلے مہینے 21st of مارچ کو تو آج کا جو سوپر مون ہے یہ کس طریقے سے سپیشل ہے ہمارے لیے کیونکہ یہ سب سے بڑا مون ہے تو اس سال میں جو آپ سب سے بڑا چندرما دیکھ پائیں گے وہ آج ہی کے دن دیکھ پائیں گے مون بھی بولتے ہیں یا فل ہنگر مون بھی بولتے ہیں یہ نام ہماری طرف سے نہیں آتا ہے یہ پورانے جو نیٹیو امریکنز لوگ تھے جو امریکا میں جنہوں نے سب سے پہلے جو سیزن کو ڈیوائیڈ کیا تھا وہ چندرما کے آدھار پہ کیا تھا نہ کی سورے کے آدھار پہ تو وہ جو سیزن انہیں ڈیوائیڈ کیے تھے وہ اس طریقے سے کیے تھے کہ چندرما جب آتا ہے تب کیا اثر پڑتا ہے پریتھوی پہ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ فیبراری کے سمیے میں برف باری زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ امریکا سائٹ پہ اب ہنٹنگ کرنے میں پرابلم آتی ہے کھانا جھٹانے میں پرابلم آتی ہے اس لئے اس چندرما کو کہا گیا فل سنو مون یا فل ہنگر مون ہنگر مون یا ہمیں کھانا ملنے میں کٹھنائی ہو رہی ہے تو یہ سے جڑے ہوئے کچھ میتھک ہے آج ویگانک دشچکونٹ سے ان سب چیزوں کو ہم تھوڑا پیچھے چھوڑ چکے ہیں اسی چیز میں آگے آگے ہیں اب چائنا نے ابھی نیا مشن بھی چندرما پہ چھوڑا ہے چنگ ہے فور تو ہمارے درچو کو کے لئے ایک روچک بات یہ ہوگی کہ چندرما کا ہمیں کیوال ایک ہی حصہ نظر آتا ہے جسے ہم بولتے ہیں برائٹ سائیڈ چندرما کا جو پیچھے والا سائیڈ ہمیں وہ کبھی نظر ہی نہیں آتا کیونکہ وہ ہوتا ہے ڈاک سائیڈ چندرما ستتا ایس دن میں ہی پرثوی کے چاروں اور گھومتا ہے اور ستتا ایس دن میں ہی اپنی دھوری پہ بھی گھومتا ہے تو اس کا جو سائیڈ ریال مانت ہے جو اس کا ریولیوشن کا ٹائم ہے اور جو اس کا روٹیشن کا ٹائم ہے وہ ایک ہی ہے تو ہم چندرما کا بھارت کی آزادی کو سیونٹی فائی ویرز ہو جائیں گے تو ہم پہ گگن یان یعنی ویaktی کو بھی اس پیس میں بھیجنے کی تیاری میں ہے پریوجنا میں ہے تو چندرما جو ہے آج کی دیٹ میں یادی آپ دیکھیں گے تو ڈاک سائیڈ آف دی مون جو ہے اس کا بھی تھوڑا سا آنش ماتر کا حصہ آپ کو نظر آ سکتا ہے کیونکہ چندرما بشال ہوگا تو جو پیچھے والا حصہ جو ہمیں عام طور پر نظر نہیں آتا اسے دیکھنے کی چیش چایا کوشش ہم کر سکتے ہیں تو یہ آج کے لئے کافی روچک ہوگا اور بینکیولر سے دیکھیں گے تو اس کا نظارہ ہی کچھ اور کافی چمکدار بھی کافی چمکدار ہے تو یادی آپ اسے فول ایکسپوزر پر اس کی تصویریں لینا چاہتے ہیں تو تصویر اچھی نہیں آئیں گی تو آپ کو تھوڑا ایکسپوزر لو رکھنا پڑے گا ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھیں گے تو یادی فیلٹر ہو تو اور بھی بہتر نہیں تو اس کا جو پرکاش ہے وہ آم دنوں کے کمپیریزن میں سیون پوائنٹ ٹو پرسنٹ زیادہ ہے اور اس کی انٹینسیٹی بھی کافی زیادہ ہے اب پوجی پہ جب چاند ہوگا یعنی چار لاک کلومیٹر سے اوپر کے جب دسٹنس پہ ہوگا تب اس کی تصویریں ہائی ایکسپوزر پہ سکتی ہے ابھی یہ سمبذ نہیں ہے پرنٹو اس چندرمہ کا دیدار اوشے کریں کیونکہ اس چندرمہ اب ہمیں کیول انیس سال بعد یعنی دو ہزارت تیس کے آس پاس چاند سال کے بعد ہی دکھائی بلکل بہت شکریہ آپ سبھی کا ہماری چرچہ میں شامل ہونے کے لیے اور اچھی جانکاری ہمارے درشکو تک پہنچانے کے لیے تو درشکو دیکھا آپ نے اور سمجھا اس چیز کو کی آج کے دن کتنا چاند کتنا بڑا ہو